نمازکار میں رئیس صدیقی ان سے ملیے آج اس کارکرم میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو آمنترت کیا ہے جو ہندی جگت ہندی دنیا کیا جانا پہچانا نام ہے کہانی لیکھن اور پنیات لیکھن استمکار کی حیثیت سے اور سماجی کارکرتہ کی حیثیت سے بہت ہی مشہور اور سپریشت نام ہے پد مشری مہرون نرسہ پرویس مہرون نرسہ پرویس صاحبہ ہم آکاشوانی کی اور سے اپنے سٹوڈیو میں آپ کا سواگت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سننے والے آپ کے وقت اور رشناوں سے پوری طرح سے پریشت ہو جائے تو سب سے پہلے تو وہی ایک پارم پریک ریوائیتی پرشن کہ پہلی کہانی کب لکھی کیا عمری تھی کیا اس کا شیششک تھا اور کہانی لکھنے کی پرنڈا کیسے ملی یہ درہ ہمیں بتائیے ویستار سے بہت شکریہ جی ویسے تو میرے زیادہ تر پاٹکوں کو پتا ہی ہے میری کہانیوں کے بارے میں لیکن میں تھوڑا سا اپنی شروعات کی بتاتی ہوں میرے والد جو ہیں جج تھے بستر میں اور ان کے کوٹ میں ایک کیس تھا مہاراجہ پروی چند بھنڈیو کا وہ بہت تیج گاڑیاں چلاتے تھے انہوں نے ایک دو ان سے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے ایک بڑھیا مر گئی تھی کوئی اور مر گیا تھا ان کے اوپر کوئی ان کا کیس کرتا نہیں تھا ان کے اوپر جو ہاں کیونکہ وہ آجاتے تو کون ان کے ہنڈھی اٹھاتا تو سب جج ڈرتے تھے ان کا کوئی ڈیل نہیں کرتا تھا لیکن جب میرے والد وہاں پہ آئے جب نیا مدیپردیش بنا 56 میں ہم لوگ وہاں بستر گئے تو ان کے کوٹ میں یہ کیس تھا پھر وہ بہت چاہتے تھے کہ اس کیس کو نکالیں لیکن سب لوگ ان کو منہ کرتے تھے کہ یہ والے کیس آپ ہاتھ مت لگائیے مہاراجہ کے خلاف بڑے آجمی کے خلاف لیکن وہ تھوڑے سے بولڈ تھے نیڈر تھے تو انہوں نے اس کیس کو پھر نکالا اور نکال کے انہوں نے کوٹ کے بیٹھنے سے لے کے کوٹ کے اٹھنے تک دن بھر کٹ گھرے میں کھڑے رہنے کی سجا اور پانچ ہزار کا جربانہ ان کے اوپر لگایا یہ اس دور کا بہت بڑا کیس ہو گیا تھا نیشہ ہی اور سارے میڈیا والے سب مہا اکھٹا تھے اور پورے شہر میں بھی ہلہ تھا اور میرے والید کیونکہ بڑے بولڈ رہے ہیں لیکن وہ اندر سے تو بھائی بیت تھے ہی وہ بھی پھر گھر آئے اور تکھت پر لیڑ گئے جب وہ اٹھے تو ان کا ایک ہاتھ چلتا نہیں تھا بھائی سے ٹینشن سے تو سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہم منہ کرتے تھے آپ کو کہ اس کیس کو ڈیل مت کریے کیونکہ مہاراجہ کے خلاف تھے وہ وہ ایسا مانا جاتا تھا کہ دنتیشوری دیوی کے بہت بڑے پجاری بھی تھے لیکن میرے والید مانتے تھے کہ دیوی گلت کام کے لیے تھوڑی ساتھ دیں گے بہت اچھی بات وہ تو اچھا ہی کریں گی دوسروں کے لیے پھر وہ ڈر گئے تھوڑا سا پھر ایک دن میں ایسا ہی کھیل رہی تھی تو مجھے انہوں نے بھلایا میں تب میری اومر پندرہ سال کی تھی اور بولا کی بیٹا اب تمہارے دادا کو خط لکھانا ہے کیا تم لکھ سکوگے میں نے کہا اب بولیے تو میں لکھتی ہوں میں تب نائند کلاس میں پڑتی تھی تو وہ انہوں نے پھر مجھے لکھانا شروع کیا وہ بہت لمبے خط لکھتے تھے اور ججمنٹ بھی ان کے بہت 20-25 پیج 50 پیج کے ایسے رہتے تھے بہت لمبا لکھتے تھے تو میں ان کے ساتھ کام کرنے لگی بیٹا تم کیا میرے ساتھ کوٹ کا کام کرو گے میں نے کہا جیسا بولیں گے میں لکھ دوں گی تو اس دن کے بعد سے میں ان کے کوٹ کے ججمنٹ لکھنے لگی ججمنٹ لکھنے لگی اور اچھا ابھی تک آپ نے والد صاحب کا نام نہیں بتایا میرے والد صاحب کا نام عبد الحمید خان تھا لیکن وہ اپنے نام کو اے ایچ خان کے نام سے لکھتے تھے ان کا اوفیشلی نام اے ایچ خان وہ لکھتے تھے بہت بولڈ ٹائپ کے تھے وہ تو ہم یہ سمجھیں کہ لکھنے کا شعور لکھنے کا سلیقہ آپ کو اس وجہ سے آیا ہم یہ سمجھیں جی وہ ان کے ساتھ کیس کرتے کرتے ایک سال تک ان کا ہاتھ تھوڑا یہ رہا لکھنے ہی پاتے تھے درد ہوتا تھا تو میں کیونکہ ان کے ساتھ لکھتی تھی تو کیا واقعی یہ ملزم ہے یا اس کو فسایا گیا ہے یا جبردستی اس کو پریشر دے کے اس کو پکڑا گیا ہے اس طریقے کی جو ساری باتیں تھی جو ان کے ساتھ میں اس کیس کو ڈیل کرتی تھی اس سے مجھے ایک بہت بڑا سبق آپ سمجھیں کہ ملا والد سے کی کیسے کسی چیز کو سمجھنا چاہیے کس طریقے اس کا اس کا آقلن کرنا چاہیے اور اس کی فیصلے لکھنا چاہیے پرشن یہ اٹھتا ہے کہ جنجمن کہانی پن کیسے آپ کی کہانیوں میں آیا پھر ان کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا میں بیکار ہو گئی پھر وہ ٹائم میں میں آس پاس کی زندگی کو دیکھ کے لکھنے لگی جیسے گھر کے چپراسی ہو گئے میرے والدہ کو کچھ اپنی گھرے لگ باتیں بتاتے تھے کچھ اپنی پریشانیاں بتاتے تھے میں انہیں بڑے دھیان سے سنتی تھی اور پھر میں اس کو لکھنے لگی اپنی کاپیوں میں اور میں اسکول میں کلاس میں فری پری ایڈ میں اپنی دوستوں کو اپنی کہانی سنایا کرتی تھی میں کلاس میں بھی بہت بدنام تھی کہ یہ کہانی لکھتی ہے اور مجھے اس کے لیے بھی پنشمنٹ ملتا تھے کیونکہ میری کاپیاں ججنے نہیں جاتی تھی پیچھے لکھی رہتی تھی تو مجھے ٹیچر بولتی جی تم کلاس کے باہر کھڑے رہیے دھوپ میں کھڑے رہیے اس طریقے سے مجھے سجا میں بلتی رہی لیکن میں نے لکھنا نہیں چھوڑا لیکن ابھی آپ نے جو کچھ واقعہ بتایا اس میں میں نے یہ سمجھا کہ آپ کے والی صاحب جب ججمنٹ لکھتے تھے تو اس میں شاید کچھ بیان جو ہوتا تھا اس کی جو شہلی ہوتی اس میں کچھ خوصورتی تھی کہانی پہن تھی اس سے آپ نے سیکھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے والید اگر جج نہیں ہوتے تو شاید وہ بہت بڑے لیکھا ہوتے کیونکہ ان کا بولنے کا طریقہ سپیچ دینے کا طریقہ یعنی وہ بہت گجب کا تھا اور وہ ججمنٹ بھی کہانی کی طرح ہی لکھا کرتے بڑے لمبے لمبے لکھا کرتے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید بنتے لیکن وہ جج بن گئے لیکن ان کی یہ باتیں میرے اندر آ گئی اور کیونکہ میں ایک انہوں نے مجھے اپنا پین دیا تھا لکھنے کے لیے ایک جج مجھے لکھا رہے تھے تو میرے اببہ ہی نہیں میرے گرو بھی تھے یقینا تو پہلی کہانی آپ کی کب لکھی کہاں چھپی کیا شیر شک تھا اور پہلی کہانی لکھنے کیلئے پریڑنا کیسے ملی کیا وش ہے تھا ہماری گھر میں کوئی پتری کا وغیرے نہیں آتے تھی کہانی وغیرے کی کوئی نہیں پڑھتا تھا صرف پیپر آتا تھا میں کیونکہ کلاس میں سناتی تھی تو میرے ایک دوست تھی وہ اپنے گھر میں اپنے فادر کو جا کے اببہ سے بتاتی تھی کہ ایک لڑکی ہمارے کلاس میں کہانی لکھتی ہے اور ہم لوگ کو سناتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک کو سنایا بھی پھر ان کے ٹیبل پہ پتر کا رکھی تھی جس کا نام دھر میوک تھا انہوں نے مجھے اٹھا کے دیا اور کہا بیٹا دیکھو اسے پیچھے پتہ لکھا ہے اگر تم بھیجو تو یہ اچھا ہوگا پھر میں وہ چھپا کے لے آئی اپنے بستے میں اور اپنی یہ کہانی میں نے اسی پتے پہ بھیجوا دی اور جب وہ چھپ کے آئی میرے اببہ دورے پہ گئے ہوئے تھے ان کے سب ایک اسیسٹن آفیسر نے بتایا کہ سر آپ کی بیٹی کی کہانی چھپی ہے تو بڑے احیران ہوئے اب بڑے گھبرا بھی گئے کہ پتہ نہیں کیا لکھا اس نے پترک آئی ملتی تھی پھر چپ راسی کو بھیج کے انہوں نے پترک بلائی اور پڑھا پھر مجھے بلائیا طلب کیا مجھے کہا کہ تم کہانی تمہاری لکھی ہوئی ہے تو میں ڈر کے مارے رونے لگی رونے لگی تو پھر انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا پھر زندگی میں کبھی کچھ نہیں کہا آزل بچی وہ دور ایسا تھا کہ کسی بھی لڑکی کی تصویر چھپنا بہت اچھا نہیں مانا جاتا اور کہانی کے ساتھ میری تصویر بھی چھپی تھی اس پہ بھی ہمارے گھر میں میرے دادا وغیرے نے کافی اتراز کیا لڑکی کی فوٹو چھپی ہے لیکن وہ کیونکہ قائدہ تھا پہلی کہانی کے ساتھ فوٹو آتی ہے اس کہانی کا بشے کیا تھا کیا کردار تھے میں نے کہانی ایک آدیواسی لڑکی کو لے لکھا تھا وہ لڑکی ہمارے گھر میں کام کرتی تھی اور اکثر اپنی کچھ کچھ باتیں میری اممہ سے بتایا کرتی تھی اور میں اسے بڑے دھیان سے سنتی تھی اممہ تو سنتی نہیں تھی وہ ادھر ادھر جاتی آتی رہتی لیکن میں ان باتوں کو پکڑتی رہتی تھی اور پھر میں نے لکھا باہر کا ایک آدمی آیا ہوا تھا اس سے اس کا پریم ہو گیا تھا اور پھر وہ چلا گیا اس کو چھوڑ کے اور اس کو وہ یاد کرتی تھی بہت یاد کرتی تھی اور جنگل تھے تو میں نے اس کو ایک ہرنی کی روپ میں پستو کیا اور میں نے وہ کہانی جنگلی ہرنی کر کے لکھا جو دھرمی اوپنیاز چھپ چکے ہیں اور اس میں سے سب سے پریے اوپنیاز کون سا ہے میرے تو بیس چھے اوپنیاز ہیں کہانی کالیکشن میرے چودہ پندرہ دنیا میں رہیوار میں دھرمی میں سب میں لکھتی رہی لیکن میری پہلی کہانی جو جنگلی ہرنی دھرمی میں چھپی تھی اسی مہنے میری کہانی ایک اور چھپی تھی پانچ وی کبر نئی کہانیاں جس میں دھرمی میں دھرمی بھارتی تھے سمپادک اور نئی کہانیاں سمپادک تھے کملی شورجی ان کا اس کہانی کے ساتھ کمنٹ بھی چھپا تھا کہ اس لڑکی کا بائیو ڈی پریچہ پتر جب میں نے دیکھا تو بہت کم عمر کی ہے اور اس نے پانچ وی کبر کہانی کی تکیہ دار پہ پڑھ کے مجھے بہت حیرانی ہوئی تو اس بیمار رہتی تھی اور بیمار رہتی تھی اس زمانے میں فون وغیرے نہیں تھے ہر ایک کے گھروں میں تو وہاں ایک رواز تھا کہ تکیہ دار ہر گھر کے سامنے گھر گھر آکے خبر دیتا تھا اور آکے آواز لگاتا تھا کہ فلا فلا کا انتقال ہو گیا میت میں چلیے بس بولتا تھا چاہے آپ سنے نہ سنے وہ باہر سے آواز ہاں لگا کے چلا جاتا تھا اور دوسرے گھر میں چلا جاتا تھا اس کی وہ آواز سے بہت ڈر جاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ اگر میں مر گئی تو یہ ایسی میرے بارے میں بھی خبر کرے گا تو میں اس کی آواز سے بہت ڈر جاتی تھی اور دروازے کے پاس آکے چھپ کے اس کو دیکھتی تھی اور وہ تو بول کے چلا جاتا تھا لگن میں اس کے پیچھے جیسے میری روح چلی جاتی تھی آتما چلی جاتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ اس کام کا پیسہ ملتا ہے اس کام کے لئے کبر کھوڑنی کا بھی پیسہ ملتا ہوگا ہر کام کے لئے پیسہ ملتا ہوگا تو دنیا میں تو لوگ مرتے ہیں ان کے گھر ماتم ہوتا ہے اس کے گھر خوشی ہوتی ہے کیوں اس سے روزی روٹی چلتی آپ کو آوارڈ بھی ملے ہیں سب سے لئے بہت اہم بہت مہت پروڑ ہے بہرحال دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے بات کرتے رہے لیکن صاحب یہ گھڑی جو ہے اس کا اشارہ ہے کہ ہم کہیں مہرونی صاحب پرویش صاحب آپ یہاں تشریف لائیں آپ نے سمیہ نکالا اپنی زندگی اہم پل شکریہ شیئر کیے اس کے لئے بہت بہت دھنی بہت جی میں بھی بہت خوش ہوں اور آپ نے مجھے بلایا شکریہ شکریہ